آنٹ چار سو چار سو جی ہاں یاد کر لیجئے وارس ایپ نمبر کیونکہ اب چاہے آپ کے میت کا سوال ہو یا فیلکس کیمیسٹری بائیلوجی کا آپ کے ہر ڈاؤٹ ہر کوشن کا ترنت ویڈیو سولیشن ملے گا وہ بھی سیدھا آپ کے وارس ایپ پر بس اپنے فون میں ڈاؤٹ نیٹ آنٹ چار سو چار سو وارس ایپ نمبر سے ہو کر لیجئے اور چیٹ اوپن کیجئے پھر جو بھی آپ کا ڈاؤٹ ہے اس سوال کا فوٹو کیجئے کراپ کیجئے پانچ سیکنڈ میں ویڈیو سولیشن آپ کو مل جائے گا کلاس سکس ٹو 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 آئی ٹی جی نیٹ سی بیسی اور سبھی اسٹیٹ بورڈ کے بچوں کے لیے تو دیر کیس بات کی ابھی جائی آٹ چار سو چار سو پر اپنا سوال وارس اپ کیجئے اور سبھی ڈاؤٹ آؤٹ کیجئے لنک ڈسکرپسن میں कلاس 9 construction का question है इसमें देखा आपके ट्रैंगल हमें बनाना है तो बनाते हैं ट्रैंगल पहले आपको रफ डाइग्राम बनाना है तो पहले मैं मैं बनाता हूं यहाँ पर एक रफ डाइग्राम हूं इसमें BC side 7 दे रखा है जो दे रखा है ना उसको हमें नीचे लिखना ऐसे यह हो गया आपके B side यह हो गया C side फिर एंगल बी यह 75 डिगरी और यह हो गया आपका ए और यह आपका 7 cm है और इन डोनों साइडों को साथ में जोड कर लिखा हूआ एड करके कि आपका यह AB और यह AC यह दोनों साइड यह साइड और यह साइड इन दोनों की साथ में जोड दे रहे के 13 और यह काफी जीरो से जीरो से लगाकर 7 तक जाना है जीरो से आना है यहां से जीरो टू 7 तो यह कहलाएगा आपका बी पॉइंट और यह कहलाएगा आपका सी पॉइंट अब हमें क्या करना यहां पर 75 डिग्री का एंगल बनाना है बनाना कंपास से लेकिन आप तो ऐसा ही प्रटेक्टर का भी यूज करके बना सकते हो ताकि आपको कुछ गड़बढ़नी हो जैसे मालो यहां पर 75 कहा आता है जो को लाइन इदर है तो यहां से जीरो से श्टार्ट करेंगे इदर लाइन इसलिए यहां से जीरो लेंगे जीरो 10 20 30 40 यह होता है 70 80 के बीच से बनाना है फिर भी आप चाहो तो पहले से ही इस एंगल को ड्रो कर सकते हो अब आप चाहो तिसे कमपास से बना सकते हो कि फॉर्मल्स करनी यह कंपास में अब हैं आम क्या करेंके इस बीप्व्रॉयंट से آپ کو دکھانے کے لیے کرتا ہوں اسے ایسے آپ کو ایک arc draw کرنا ہے پھر کیا کرنا ہے آپ کو یہاں چلنا اس point پر اور یہاں پر میں بنانا ہے 60 اور یہاں پر اور یہاں اوپر ایک draw کر دینا جس سے ہمیں یہاں ملے گا 90 تو ہمیں یہاں سے بنانا ہے یہ 90 اب کیا کرنا ہے آپ کو scale کا use کرنا ہے اور ہمیں کیا کرنا ہے scale کا use کر کے ایسے دیکھو ایسے کرنا ہے آپ کو یہاں پر بھی ڈراؤ کرنا ہے اور ادھر بھی کرنا ہے اب ان دونوں پوائنٹوں سے ہمیں یہاں پر آپ چاہتے ہیں کمپاس کو آگے پیچھے کر سکتے ہو کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے ہم گیا کرتے ہیں یہاں سے آتے ہیں ایسے آٹڈاؤ کرتے ہیں پھر یہاں آتے ہیں اور یہاں سے ہم ایک آٹڈاؤ کرتے ہیں تو کہاں ملے گا 75 پر ایسے آپ کو بنانا ہے اس چیز کا آپ کو تھوڑا سا دھیان لکھنا ہے آپ ہمیں سب پہلے سا ہی 75 بنا لیا کرو دھیان لکھنا اس چیز پہلا کام ہے 7 سینٹی میٹر کا ایک لائن ڈرو کرنا دوسرا کام ہے آپ کو کمپاس سے ایسے کر کے اینگل بنانا آپ ٹرائی کرو کہ پہلے پروٹیکٹر سے ہی بناو اس کے بعد آپ کمپاس کا یوز کرو پرکار کا یوز بعد میں کرو پہلے چاندے سے بنا لو اس چیز کا تھوڑا دھیان لکھنا آپ کو اب ہمیں کیا کرنا ہے یہاں پر دونوں سائیڈوں کا ساتھ میں جوڑ دے رکا ہے تیرا ہم کیا کریں گے اس کو تھوڑا لنبا لائن کھیچیں گے تھوڑا سا لنبا لائن ڈرو کریں گے دیکھو یہاں پر ایسے تیرا مان لو چلو تیرا سے زیادہ ہی کھیچنا ہے آپ کو جیسے مان لو یا تیرا پوائنٹ پانچ کارس پاس کھیچ لیتے ہیں جتنا لائن ہے اسے کچھ زیادہ ہی کھیچنا ہے آپ کو یا سی لمبی لائن ڈرو کر لینا ہے اب آپ کو یوز کرنا ہے پروٹیکٹر سے تیرا سینٹی میٹر لینا ہے اب ہمیں کیا کرنا ہے تیرا سینٹی میٹر لینا ہے تو میں کیا کر رہا ہوں یہاں سے لے رہا ہوں تیرا سینٹی میٹر تھوڑا سا بڑا ہو جائے گا تیرا بھی نہیں آ رہا آ گیا ہمیں کیا کرنا ہے یہاں سے یہاں پر آپ کو ڈرو کرنا ہے ایسے آپ کو ایک آرک ڈرو کرنا ہے آرک ڈرو کرنے کے بعد ہمیں یہاں پر ایک پوائنٹ لکھنا ہے وہ ہے آپ کا ڈ پوائنٹ آئے گا اے نہیں آئے گا کیونکہ ابھی ہم نے جو لائن بنایا ہے نا یہ ایسا بنایا کچھ اس ٹائپ سے اس ٹائپ سے بنے گا مطلب ایک لائن ادھر سے جائے گا ابھی ابھی ہم نے یہ لائن ڈرو کریا ہے تو یہ کیا ہوگا کہ اس لائن کو اس لائن کو آپ کو ایکوال کرنا پڑے گا آپ نے ایک دیکھا ہوگا آئیسوسکیلس ٹائنگل سمدھی باؤتر بوجھی جس کی دو بوجھیں برابر ہوتی ہے کب ہوتی ہے جب ہم بیچ میں آپ پر نائنٹی ڈگری بنائیں گے اور سائیڈ کو ہاف کریں گے تو ہمیں بھی کیا کرنا ہے اس کو ایسے ملانا ہے پھر اس کا کیا کرنا ہے آپ کو ہاف کرنا ہے بیچ میں بنا نائنٹی ڈگل بنائیں گے تو یہ اور یہ برابر ہو جائے گا تو یہ والی سائیڈ یہاں آ جائے گی ایسے ہمیں آپ کو اس کوشن کے اندر بھی آپ کو ایسے ہی کرنا ہے اب کیا کریں گے ہم سی اور ڈی کو ایسے جوائن کریں گے یہ ہے آپ کا سیڈی لائن جیسے ہمیں یہاں لائن ٹرو کرتے ہیں اب کیا کرنا ہے ہمیں اس لائن کا بائشیک کرنا ہے دیکھو سیمپل اگر آپ کو یاد کرنا ہے یاد کریں گے یہ آپ کا تھرٹین ہے avenue coherent अب اس کا value यह 7 यह 13 अब यह कितना है मालूम नहीं تو यह 7 اimana तकом इसका value य�、 दे रा है और यह दियावा और जिसका value नहीं दियावा करना है 9 जिसका value नहीं दियावा उसको क्या करना हाफ करना پاس کو لیں گے آدھے سے زیادہ یہ ہے آدھے سے تھوڑا زیادہ لینا بھی آپ کیا کرتا ہے یہاں پر یہ سی پوائنٹ ہے آپ کا اور ادھر ایسے ہم آگڑ را کریں گے ایسے ہی سیم ہم ادھر سے بھی کریں گے بھی یہاں سے بھی اور یہاں سے بھی ادھر سے کریں گے اور ادھر سے یہ آپ کو ایسے آرک ڈرو کرنا ہے اب اس آرک کو یہ والا اور یہ والا پوائنٹ کونسا والا ایک تو یہ والا پوائنٹ اور ایک یہ والا پوائنٹ دونوں کو آپ اس میں ملائیں گے آرک کو ملانا ہے یہاں نہیں ملانا بھی دھیان رکنا بھی آپ تو ہم کیا کرتے ہیں یہاں پر لیتے ہیں ایسے اس کو الگ رکھنا ہے اب دیکھو یہ لائن اور یہ لائن کارڈ رہا ہوئی دونوں لائن ایک تو یہ والی اور ایک یہ والی جو ہم نے ہاف کیا یہ دونوں یہاں پر کہاں کٹی وہ لینا ہے آپ کو تو یہاں پر دیکھو تو یہ والا پوائنٹ ہے آپ کا یہاں پر یہ لائن اور یہ لائن یہاں پر ہوئی بھی آپ کے یہ والا پوائنٹ ہے آپ کا یہ والا آپ کیا کریں گے اس پوائنٹ کو یہاں سے ہم ملا لیں گے یہ ایسے ملا لیں گے اس پرکار ہمارا یہاں پر یہ جو پوائنٹ ہے نا یہ آپ کی ای بی سی کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ بی ڈی بی ڈی کتنا تھا آپ کے 13 سینٹی میٹر تھا ان دونوں کو ہم نے ایڈ کیا دیکھو بی ڈی کا مطلب کیا ہوتا ہے اے بی اور اے ڈی اے بی پلس اے ڈی کتنا ہوتا ہے 13 سینٹی میٹر ہم نے یہاں پر کنسٹرکشن کیا اگر ان دونوں ٹرینگل کو ہم کونگورینٹ کرتے ہیں چپٹر نمبر سیون کی طرح تو یہ دونوں برابر اس کا مطلب یہ سائیڈ اور یہ سائیڈ کیا ہوگی ایکوال ہوگی تو اے بی اے ڈی اور اے سی کیا ہو جائے گا آپ کے ایکوال ہو جائے گا تو ہم یہاں لکھیں گے اے بی کا اے بی اے ڈی ایسی ایکوال ہے تو اس اے ڈی کی جگہ ہم اے سی لکھ سکتے ہیں اور یہ آ جائے گا ہمارا انسور کچھ اس میں چپٹر نمبر سیون کا بھی یوز ہوگا تبھی یہ مطلب آپ یہ لکھو تو بڑھنا ڈیلیٹ آپ ایسے کو سول کر سکتے ہیں ایکس ایس 11.2 کوشن نمبر 2 پہلے دونوں سائیڈوں کا ٹوٹل دے رکھا تھا پہلے کوشن کے اندر جو میں نے کوشن نمبر 1 کروایا تھا اس کے اندر دونوں سائیڈوں کا سم دے رکھا تھا اب یہاں پر کیا دے رکھا ہے آپ کے مائنس دے رکھا ہے مائنس کے کوشن دو طرقے ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے آپ کے اینگل کے پاس والی سائیڈ اینگل کے پاس والی سائیڈ بڑھی ہو اور ایک اینگل کے سامنے والی سائیڈ بڑھی ہو جیسے اینگل بی ہے جیسے یہاں پر آپ ٹرائیگل بنا ہوگے یہ رہا آپ کا ایک ٹرائیگل اس کا نام ہے ABC اس میں آپ کے بی سی جو دے رکھا ہے وہ 8 سینٹیمیٹ دے رکھا ہے یہ 45 ڈگری ہے اب یہ اینگل کے پاس والی جو سائیڈ ہے یہ والی سائیڈ آپ کے بڑھی ہے لارج ہے اور یہ سائیڈ آپ کے چھوٹی ہے اس کا طریقہ الگ ہے یہ کوششن نمبر دو میں ہے اور کوششن نمبر تین میں کیا ہے یہ سائیڈ بڑی ہے اور یہ چھوٹی ہے اس کا طریقہ الگ ہے تو دونوں کو اچھے سا دھیان سا دیکھنا ہے کوششن نمبر کو کوشن نمبر تین کو اس میں میں بتاؤں گا کہ اینگل کے پاس والی سائیڈ اگر بڑھی ہو یہ دو ہو ای بی سائیڈ بڑھی ہے آگے نام AB کا آ رہا ہے اینگل کے پاس والی سائٹ بڑی ہے تو کیسے کرتے ہیں اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے سب سے پہلے کیا کرنا ہے اب آپ کو یہ سائٹ لینی ہے 20 سائٹ لینی ہے 8 سینٹی میٹر تو یہاں پر لیتے ہیں 20 سائٹ لیتے ہیں جو لیں گے 0 سے 8 تو یہ آتا ہے آپ کے 0 سے 8 ہو جائے گا اس کو ہم بولیں گے B اس کو بولیں گے C اور یہ آپ کے 8 سینٹی میٹر یہ سائٹ لیں گے 20 سائٹ اب یہاں بنائیں گے 45 دگری یا کون بنائیں گے پہلے چاندے سے بنا لو اچھا رہتا ہے تاکہ کچھ گڑبٹ نہیں ہو آپ کے تو یہاں سے بناتے ہیں کتنا بناتے ہیں 45 دگری تو ادھر لائن ہے ہماری اس لئے 0 سے شٹارٹ کریں 0,10,20,30,40 اور ان دونوں کے بیچ میں آتا ہے یہ والا اب کیا کریں گے چھوٹا سا بنانا پوائنٹ بھئی پتہ نہیں چلنا جی شرکو کہ آپ نے کیسے بنایا ہے 45 کا اینگل تو اس چیز کا تھوڑا سا آپ دھیان رکھیں آپ چھوٹا سا لنبی ڈروہ کر سکتے ہیں لائن کو کوئی فرق پڑھنے والا نہیں ہے لنبی ڈروہ کرلو سے باد میں کرنے ہی پڑھے گا پہلے ہی کر لائے یہ ہو گیا بھی آپ کے اب آپ کو یہ اینگل جو ہے نا وہ 45 آپ کو کمپاس سے بنانا ہے تو کمپاس کا یوز کریں گے اور 45 ڈگری کا اینگل بنائیں گے تو پہلے ہم کرتے ہیں یہاں پر سٹارٹ کرتے ہیں یہ رہا آپ پینسز بنا رہا ہوں میں تہتا ہی بنا رہا ہوں پھر یہ ہو گیا بھی آپ کے ساٹھ یہ ہو گیا ایک سو بیس اور یہاں سے سکسٹی سے اور ون ٹونٹی سے بیچ میں بنائیں گے یہاں پر ہم نبی نائنٹی اب وہ کیا کریں گے اس کو ایسے ملاتے ہیں یہ ہو گیا آپ کا نائنٹی اب یہ نائنٹی والا پوائنٹ اور یہ جیرو والا پوائنٹ ان دونوں سے آرک کاٹیں گے بیچ میں آپ چھوٹ کمپاس کو چھوٹا بڑا کر سکتے ہو آپ کی اچھا پر ڈپینڈ ہے تو ہم کیا کر رہے ہیں ایک پوائنٹ لے رہے ہیں یہاں سے دیکھو ایک پوائنٹ ہم یہاں سے لے رہے ہیں جیرو ڈگری سے کہتے ہیں جیرو ڈگری ڈگری ایسے اور ایک لے رہے ہیں یہاں پر ہم نائنٹی سے ایسے اچھے سے خیت لینا بھئی لائن ٹھوڑا سا آگے پیچھے جا رہا ہے تو کہیں آپ کا گڑ بڑ دیکھو یہاں دیکھ لینا بھئی اچھے سے واپس سے مٹا کر سہی کر لینا اچھے سے بس یہی 45 ڈگری ہے کہیں سے اگر آپ کا کمپاس آگے پیچھے ہوتا ہے تو اس لئے آپ کو میں نے پہلے بولا ہے 45 پہلے بنا دینا پھر یہ نہیں ہو رہا ہے تو آپ ربڑ سے مٹا کر سہی adjust کر لینا اور اسی پر دونوں آرک کٹنے چاہیے اس چیز کا آپ کو دھیان رکھنا ہے اب ہم کیا کریں گے کی یہاں لکھا ہوا ab-ac دے رکھا 3.5 ہم کیا کرتے ہیں ab-ac لیتے ہیں 3.5 لیتے ہیں تو یہاں پر دیکھو 3.5 کہاں پر ہو رہا ہے تو یہ 0 ہے اور یہ آپ کا 3.5 اتنا دیماغ لگانے ضرورت نہیں 3.4 3.6 ہو گیا تو آپ کو بس صفحہ ہی رکھنی ہے زیادہ کاٹ چارٹ نہیں کرنی ہے تو ہمیں کیا کرنا یہاں پر ایک پوائنٹ رکھنا ہے اور ایسے ایک آر کاٹ لینا ہے اور اس پوائنٹ کو ہم کیا بولیں گے D پوائنٹ پہلے کی طرح D پوائنٹ بولیں گے تو یہ ہمارا کیا ہو گیا ہے D پوائنٹ ہو گیا ہے یہ والا اب دیکھو یہ آپ کے value دے رکھا ہے 3.5 اس کا value دے رکھا ہے اب جب ہم C اور D کو ملائیں گے یا آس ایسے اگر ملاتے ہیں C اور D کو اس کا value 8 ہے اس کا value کتنا ہے 3.5 ہے یہ والا لیکن اس کا کوئی value نہیں ہے جس کا value نہیں ہے اس کو کیا کریں گے ہم half کریں گے تو اس کو کیا بولتے ہیں ہم half کرتے ہیں تو کرو half تو ہم یہاں سے لیتے ہیں compass آپ کو لینا ہے آدھے سے زیادہ لینا ہے بھئی اس کا دھیان کرنا ہے آدھے سے زیادہ لینا ہے آپ کو اور ایسے آپ کو arc draw کرنا ہے اور سیم arc آپ کو ادھر سے بھی draw کرنا ہے یہاں سے D پوائنٹ سے ایسے half کر دینا اس لائن کو اب ہم کیا کرتے ہیں simple سا ہے اس لائن کو ایسے ملائیں گے ان دونوں پوائنٹوں کو یہ والا پوائنٹ اور یہ والا پوائنٹ دونوں کو ملاؤ ایک دم سوٹیک ملانا بھئی گھر بھر مت کرنا یہ ملائے ہم نے اور یہاں جو ہمیں پوائنٹ ملائے ملائے ہمارا یہ ہمارا کیا ہے اے پوائنٹ ہے اس اے کو سی سے ملا لیں گے ایسے اب ہمیں کیا ملا triangle abc دیکھو یہ side اور یہ side equal ہو گئے کیونکہ یہاں پر دیکھو ہم نے ان دونوں کے equal کیا اور یہاں پر بیچ پہ 90 degree angle ہے یہ دونوں کیا ہو گئے آپ کی equal یہ ہو گیا آپ کے isoscalist triangle ہو گیا اب یہ اور یہ تو equal ہی ہے اگر ہم اس کے ساتھ compare کریں گے تو یہ لائن بڑھ جائے گی 3.5 کیونکہ یہاں پر دیکھو یہ والا جو لائن ہے نا وہ آپ کے 3.5 ہے اگر ہم ان دونوں compare کریں گے تو equal ہے لیکن اس کے ساتھ یہ compare کریں گے تو اس لائن سے تھوڑا 3.5 بڑھ جائے گا اس کا مطلب یہ سائٹ 3.5 بڑھی ہے اس سے ایسے دیا رکھنا ہے آپ چاہر ایسے لیکھ سکتے ہو کہ AD اور AC کیا ہے آپ کے یہ دونوں equal ہے جیسے ہم نے AD کی طرف 3.5 add کیا دیکھو اس سائٹ کو ہم نے بڑھا دیا اب اگر میں ایک سو ادھر لکھیا ہونا تو اگر آپ AB سے بڑھ جائے گا AB میں اگر آپ 3.5 گھٹاتے ہو تب جا کے آپ کے AD آتا ہے دیکھو AD ہو گیا اور یہ 3.5 ہے تو آپ کو اگر AB لانا ہے تو AB لانا ہے تو کیا کرنا پڑے گا AD اور 3.5 دونوں کو جوڑنا پڑے گا AD کو 3.5 کو add کرنا پڑتا بہتا ہے اس کو در بھی دو اس کو در لکھا جو plus کا minus minus کا plus یہ لکھا اس کا مطلب کیا ہوا AB کی line میں سے 3.5 گھٹاؤ تو ہمیں AD ملتا ہے AD کا value ہے وہ یہ ہے اس پر کو کر سکتے ہیں اتنا پرو کرنے کی ضرورت نہیں ہے question number دے رکھا 3 3 اس میں کیا ہے یہ minus question ہے لیکن اس بار آپ کے angle کے past side بڑی نہیں ہے دو یہ side بڑی ہے PR یہ side بڑی ہے مطلب یہ والی angle کے opposite side یہ والی side بڑی ہے یہ والی side آپ کے large ہے اور یہ والی side آپ کے small side دے رکھی ہے تب کیسے کرتے اس question کو ہم اس video میں دیکھیں گے یہ بڑی ہے اس کو میں نے question 2 میں पहले बदा रखा है उस کو आप देख ले का यूज कर पहले हम बना बनाते हैं 60 बनाते हैं पिर हम यहाँ पर आएं और यहाँ से हम एक आर काट ना है इस टाइफ पिर उसको ऐसे मिला या बन गया 60 डिर कौन अब हम में क्या करना है यहाँ पर पिर माइनस पिक्यू दो सेंटिमेटर है तो जब भी यह साइट बड़ी हो पिर आगे लिखावा हो तो जो सेंटिमेटर माइनस में लिखावा है तब क्या करेंगे नीचे की तरफ हम 2 सेंटिमेटर लेंगे तो यहां पर हम लेते है दो सेंटिमेटर तो यह आपका जीरो है और यह आपका है यह लेंगे 2 सेंटिमेटर और यहां से हम पहले भी दे نام دے دیں گے ہم اس کو ڈی نام دے سکتے ہو آپ کی اچھا ہے تو یہ نام دے دیا ڈی پوائنٹ پہلے بھی ڈی دیتے ہیں یہاں بھی ڈی آپ چود ایس بھی نام دے سکتے ہو پی کیو آر ایس ہو جائے گا جیسے یہ بھی سیڈی ہوتا ہے ایسا اب دونوں کو ایسا ملائیں گے ہم اس طریقے سے اب دیکھو اس کا ویلیو ہے ہمارے پاس 6 اس کا ویلیو ہمارے پاس 2 ہے اس کا کوئی ویلیو نہیں ہے اس کو کیا کریں گے ہم ہاپ کریں گے ہاپ کرنا ہے آپ کو تو سیمپل سا ہے کمپاس کا یوز کرنا پڑے گا ہاپ کرنے کے لئے تو ہم ہاپ کرتے ہیں یہاں پر چود تھوڑا بڑا بھی لے سکتے ہو تاکہ اس کے اندر کچھ کاٹ چاٹ نہیں ہو تو کچھ آپ بڑا بھی لے سکتے ہو ایسے ادھر آرک کاٹ دیا ادھر آرک کاٹ دیا اب ہم کیا کریں گے ادھر سے کاٹیں گے آرک ہم نے ایسے آرک کاٹا ہے اس پوائنٹ سے اور اے ڈی والے پوائنٹ ڈی اور آرک کو ہم نے کیا کر دیا ہے ہاپ کر دیا ہے ہاپ کر دیا ہے تو ملاؤ ان ہاپ پوائنٹ کو ملاتے ہی آپ کا ٹرائنگل بن جائے گا ہم کیا کرتے ہیں یہاں پر اس کو ایسے ملاتے ہیں یہ ایسے ملانا ہے آپ کو اس طریقے سے پورا چاہو تو پورا ملالو بیچ میں اچھا ہو تو ایسے ملائے ملانے سے کیا ہوا کہ یہاں پر ہمیں یہ لائن اور یہ والا لائن جہاں پر ملتی ہے اس کو ہم کیا نام دیں گے ہم پی پوائنٹ یہ ہمارا کیا کہلائے گا پی پوائنٹ کہلائے گا اور پی اور آر کو ملاتے ہیں تو یہ رہا ہوئے آپ کے پی اور آر ایسے آپ چود ہلک سکتے ہو یہاں پر یہ برابر ہو آپ چود یہاں پر یہ لائن ڈرو کرو گے نائنٹی ڈیری بن جائے گا آپ کے یہ آپ کا آئیس اسکلس ٹرائنگل ہے پی ڈی آر پی ڈی آر یہ آپ کا ہے آئس اسکلس ٹرائنگل جس میں یہ پی ڈی اور پی آر کیا ہے آپ کے ایکول ہے پی ڈی ایکول کیا ہو جائے گا آپ کے پی آر ہو جائے گا اب اگر آپ کو پی کیو نکالنا ہے تو دیکھو پی ڈی کیسے بنتا ہے پی کیو میں آپ کو ایڈ کرنا ہے ٹو سینٹی میٹر تب جا کے آپ کے پی ڈی بنتا ہے اب کیا کریں گے اس کو ادھر بھیج دو تو پی آر کا پی آر پی کیو در جائے گا اور یہ ہو جائے گا آپ کے پی آر مائنس پی کیو جکل ٹو ٹو اور یہاں پر بھی یہ لکھا ہے پی آر مائنس پی کیو جکل ٹو کیا ہو گیا آپ کے ٹو ایسے ہم کنسٹرکشن کریں گے چاہت یہ لائنیں بھی آپ لکھ سکتے ہو کوششن نمبر ایوے آپ کے فورت ایکسس 11.2 کنسٹرکشن کا ہے تو یہاں پر تینوں سائیڈ کو ساتھ میں جوڑ دے رکھا یہ تینوں سائیڈ کی ساتھ میں جوڑ سم ہے وہ دے رکھا آپ کے 11 اور اینگل وائی تیس ڈگری ہے اور اینگل جیڈ آپ کے 90 ڈگری ہے تو ہمیں یہ ٹرائنگل بنانا ہے اور تینوں سائیڈ کا ساتھ میں جوڑ دے رکھا ہے اس کا بھی دیان رکھنا ہے ہم کیا کرتے ہیں سب سے پہلے یہاں پر 11 سینٹی میٹر لیتے ہیں تو 11 سینٹی میٹر آپ کا یہ رہا یہ رہا بھی آپ کا 11 سینٹی میٹر یہ ہے آپ کا وائی اور وائی نہیں کہلائے گا سمجھ لو کہ یہ آپ کا اے ہے اور یہ آپ کا بی ہے کچھ نیا نام دینا ہے ایکس وائی زیڈ مت دینا کیونکہ یہ ٹرائنگل یہاں بیچ میں بنے گا یہ سائیڈ کیا ہوگی ادھر سے کٹ کر ادھر جائے گی اور ادھر سے جا کرتے ہیں اندر کی طرف بنے گا ٹرائنگل آگا اب دیکھو یہاں پر 30 ڈگری ہے تو ہمیں 30 بھی لینا ہے اور ہمیں 15 بھی لینا ہے دونوں چیزیں آپ کو لینی ہے 30 بھی لینے آئے اور 15 بھی آپ تو کیا کرو کہ 30 دے رکھا ہے نا تو اس کا آدھا 15 ڈگری لو اور 90 دے رکھا ہے تو 90 کا آدھا کتنا ہے 45 ڈگری لو تو دونوں ہمیں اینگل لیں گے یہاں پر ہم کہاں پر A اور B پر تو یہ آپ کا اینگل A کہلائے گا اور یہ آپ کا اینگل B کہلائے گا تو پہلے چاندے سائی لو بعد میں اس سے بنا دیں نا آپ تو یہاں سے لیں گے 15 ڈگری جو ہوتا ہے آپ کے یہاں پر اور پھر یہاں بھی آپ کے 45 ڈگری 45 ڈگری ہوتا ہے بھی آپ کے اس پوائنٹ سے لینا ہے ہمیں اور 45 یہاں سے آپ چود 15 ڈگری پہلے ادھر بنا لو یہ ہے بھی آپ کا 15 ڈگری اور یہ ہے آپ کا 45 ڈگری یہ بنانا پروٹیکٹر سے ہے دھیانک نہ بھی یہ تو ایسے بنا رہا ہوں اور یہ آپ کا کہلائے گا X پوائنٹ یہاں آتا ہے آپ کا X ملتب اوپر والا پوائنٹ آ چکا ہے اب یہاں ہمیں Y اور Z لانا ہے تو کیسے لائیں گے یہاں سیمپل سا ہے پہلے ہی آنگل بنا دو بھئی 15 ڈگری اور 45 ڈگری بنا لو تو ہمیں کمپاس کا یوز کرنا پڑے گا تو ہم یہاں پر ایسے بناتے ہیں پھر یہاں سے ہمیں ایک آرک ڈراؤ کرنا ہے یہ ہوتا ہے ساٹھ پھر کیا کرتے ہیں یہاں سے لیتے ہیں یہاں سے اور پھر یہاں سے لیتے ہیں بنائیں گے کو اور کچھ نہیں ہے اب ان دونوں کے بیچ میں یہ آتا ہے 15 ڈگری جیسے اگر میں یہاں سے اگر ڈراؤ کرنا چاہوں تو یہ رہ ادھر سے اور یہ تھوڑا سا آگے پیچھے کر دیں نا بھئی یہ ایسے یہ آگیا کتنا 15 ڈگری ابھی میں نے کیا کیا ہے اس کو 11 بنایا 11 سینٹی میٹر ادھر بنایا 45 ڈگری ادھر بنایا 15 پہلا بھی یہی کیا ہے میں نے دیکھو اس کا ناپ دے رکھا ہے ان دونوں کا ہی ناپ نہیں دے رکھا تو دونوں کو ہم کیا کریں گے ہاف کریں گے کس کو اور بی ایکس دونوں کو ہم کیا کریں گے ہاف کریں گے اس کو بھی ہاف کرنا ہے اس کو بھی ہاف کرنا ہے تو کرتے ہیں ہاف ہم کیا کرتے ہیں یہاں پر یہ رہا ایسے تھوڑا سا بڑا ایسے آپ کو آگڑ را کرنا ہے اس طریقے سے یہ بھئی یہ اور یہ ادھر لیتے ہیں یہاں پر ہم یہ رہ اور یہ رہ اس کو ہاف کر دیں گے کس کو کریں گے اے ایکس کو تو ایکس سے دو آر کاٹنا ہے اور اس سے بھی آر کاٹنا ہے دونوں کو ملا لیں گے اچھے سے ملانا آئے ہوئے دھیان رکنا بھی اور یہاں پر ہمیں ملے گا وائی پوائنٹ کیا ملے گا ہمیں وائی پوائنٹ ملے گا اب ہم آتے ہیں اس بی ایکس کا ہاف کرنا ہے آپ کو تو کرو بی ایکس کا ہاف تو یہاں لیتے ہیں بی ایکس کے لیے تھوڑا سا بڑا آرک بھی لے سکتے ہو ادھر ادھر اب لیتے ہیں ہم یہاں سے تھوڑا سا اور بڑا کھتنا پڑے گا یہاں سے دونوں آرک جہاں پر کٹ رہے ہیں ایک بی اے سی لینا ایک ایک سی لینا ایک بی اے سی لینا ایکس سے لینا تھا تو ایکس ہمارا پوائنٹ یہ دا اب ہم کیا کریں گے دونوں کو ملائیں گے گلتی مت کرنا بی سے دوار کاٹنے اور ایکس سے دوار کاٹنے بی سے کاٹنے اور ایکس سے کاٹنے بی سے کاٹنے اور ایکس سے کاٹنے اس چیز کا آپ کو دھیان رکھنا ہے اس سے گھرگڑ ہو جائے گا بھی آپ کے یہ رہا بی سے اور ایکس سے یہاں سے کاٹنے دھیان رکھنا بھی گلتی مت کرنا اب ہمیں یہاں پر اینگل مل گیا ہے یہ اینگل آپ کا جیڈ ہے بی سے دوار کاٹنے ایکس سے دوار کاٹنے اس کو ملاؤ یہ دیکھو فکس 90 ڈگری آئے گا آپ کے ملکل straight angle بنے گا یہ اینگل ہو گیا ابھی آپ کے 90 ڈگری کا اور یہ اینگل ہو گیا ابھی آپ کے 30 ڈگری کا اور یہ والا اس کے برابر ہے اور یہ والی سائیڈ اس کے برابر ہے یہ سائیڈ ادھر موڑ جائے گا اور یہ سائیڈ ادھر موڑ جائے گا ان تینوں قصم ہو جائے گا آپ کے 11 سینٹی میٹر اور یہ Y آپ کا 30 ڈگری ہے اور Z آپ کا 90 ڈگری ہے اس کا دیان ادھر ادھر آپ کو X کا half کرنا ادھر آپ کو B X کا half کرنا یہاں سے arc مت کا X سے کا دھیان رکھنا گلتی مت کرنا کوششن نمبر 5 دے رکھا X 11 2 کا اس میں hypertonic اور other side perpendicular دونوں کا سم 18 سینٹی میٹر دے رکھا ہے مطلب ان دونوں کا 18 ہے اور 12 ہے تو آپ کو یہ بنانا ہے ڈائیگرام 18 سینٹ بہت زیادہ ہوتا ہے تو تھوڑا نیچے gap رکھنا ہے آپ کو اس سب سے پہلے بنائیں 12 سینٹی میٹر تو لیتے ہیں 12 سینٹی میٹر تو یہ ہے بھی آپ 12 سینٹی میٹر جو 0 سے سٹارٹ ہوتا ہے اور 12 تک ختم ہوتا ہے تو یہ کہلائے گا آپ کے B اور C کہلائے گا یہ آپ کے 12 ہیں یہ لائن کیتنا بھئی BC لائن ڈرو کرنا 12 پہلے چاندے سے بنائے لوں پر کار سے بنائے لے تو اس سے کیا ہوگا آپ فکس اینگل بنے گا گلتی نہیں ہوگیا آپ سے تو یہ ہے بھی 90 ڈگری اس کو پھر ہم ایسے ملائیں گے لمبی لائن ڈرو کرنا ہے کیونکہ 18 سینٹی میٹر 18 لمبی لائن کی جو ضرور میرا ایسے یہ آپ کا 12 ہے اور یہ آپ 18 ہے اب 18 کتنا ہوتا ہے تو بتائیں آپ سب لو یہ ہو گیا آپ 15 15 15 ہو گیا آپ کے یہاں تک اس آگے اور 3 ہم ڈرو کر لیں گے یہ ہو گیا آپ 18 تو یہ پر ہم یہ لیں یہ کم پاس ہو گا نہیں آپ ایس اب ہم کیا کرنا ہے اس a کو اور c کو آپ کو ملانا ہے اپنے احساس ملانا لمبی scale لے کر آپ کو ملان لینا ہے پہلے بنائیں گے ہم یہاں پر 90 degree angle بنائیں گے یہاں سے لیتے ہم 90 degree angle یہاں آتا ہے 60 60 اور یہاں سے آتا ہے آپ کے 120 اور چھوڑا بڑا کر سکتے ہو کم پاس کو اور یہاں بیچ میں آتا ہے 90 degree صحیح سے میچ کر لینا یہاں point دیکھ لینا میچ کرنا چھوئی یہ ہوگیا آپ کے 90 degree اس لئے بولتے ہمیں سب پہلے سے ہی بنا لیا کرو اب ہمیں کیا کرنا ہے A اور C کو جوئن کرنا ہے اس میں بڑی scale کا use کر لینا ہے ایسا ایسا نہیں ہوتا 11 11 سے زیادہ لینا آپ کم پاس آدھے سے زیادہ لینا ہے تو کم پاس کم سے کم ساڑھے 11 تک آس پاس آپ لی لینا تاک اچھے سے بن جائے تو یہ ہم نے لیا 11 سے زیادہ لی 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 نا تاکہ کٹ نی رے ہم کیا کریں گے یہاں پھر کیا کرنا ہے دونوں کو ملا لو ملائیں گے تو یہ کوشن نمبر 1 کی طرح ہو گیا آپ کے تو ہم کیا کریں گے یہاں پر دونوں کو ملائیں گے اور جہاں پر یہ لائن کٹے گی وہاں پر ہوگا ہمارا اس کو ڈ مال لی نا وی یہ بھی س ڈ مال اور یہاں ملے گا ہمیں a point اور یہ ہوگا ہمارا right angle triangle اس میں یہ side اور یہ side equal ہے تو کیا ہوا یہ side گھوم کر یہ آگئی یہ equal ہے تو ہم نے اس کو نہیں مان آگ کو مان لیا اس پورے قسم 18 ہے تو یہ آدھا ادھر آگیا اس کا sum کتنا ہو گیا ایسے آپ کو لگنا ہے اور کوئی problem ہے تو comment کرنا ویڈیو اچھا لگے تو like کرنا share کرنا دنیو